اسلام علیکم ایرے وان ویڈیو نمبر 3 کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سہری روٹین شیئر کی تھی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ افتاری شیئر کرنے والی ہوں کہ ہمارے گھر افتارے میں کیا بنتے ہیں ہم لوگ کیا کھاتے ہیں میں کیا کھاتی ہوں اور میں کیا کیا بناتی ہوں سب سے پہلے تو یہاں پر بچ رہے ہیں پانی چھے اور پانی چھے کے قریب یہ بھابی نے کٹ کی دی تھی اور اس کے اندر چیزیں وغیرہ مطلب مجھے انہوں نے بولا تھا کہ اس کی سیزننگ کر دو تو یہ مجھے ایک پی آر پیکچ ریسی ہوا تھا یہ زینبز کچن کی طرف سے اور ان کی یہ خوبانی کی چٹنی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے تو میں سب سے پہلے جو یہ فروٹ چارٹ ہے اس کے اندر یہ چٹنی ڈالوں گی اور ایک سے دیر چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر یہ چٹنی کا ڈال دیا تھا بہت مزیدی لگتی ہے آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھے گا اگر مطلب جو فروٹ چارٹ آپ لوگ بناتے ہیں اگر سمپل بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دو دو سے تین چیزیں آڈ کر کے دیکھیں بہت ہی مزیدی لگتی ہیں بلکل جو دھابا سٹائل ہوتا ہے اس طرح سے اچھا یہ خوبانی کی چٹنی ڈال دی اس کے اندر پر تھوڑا سب بلکل دھوڑا سچا چارٹ مسالہ ڈال ہے اور دو چمچ میں اس کے اندر جو ہے وہ شکر کے ڈال رہی ہوں اب آج کا شکر مجھے اتن ہی اچھی لگ رہی ہے میرے دل ساتھا تھا ہمیں ہر چیز کے اندر شکر ڈال دوں مطلب بس ہر چیز کے اندر ہی جو ہے نا میرے دل ساتھا ہوتا ہے کہ میں شکر ایڈ کر دوں کسی طریقے سے سنیکن کر دوں اجسا ہے یہ نا شکر کی ورے سے ایک بڑی پیاری سی خوبصورت سی گلیز آ جاتی ہے اس کے اوپر اور اتنا سٹل سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور فلوڈ جو ہے وہ کالے بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ میں جو ہے اپنے لیے نکال کے تھوڑی سی فوڈ چاٹ رکھ رہی ہوں فریج کے اندر کیونکہ مجھے تھنڈی تھنڈی پسند ہے آج سری اب ہم بات کر لیتے ہیں فرائیڈ پوڈ کے بارے میں تو یہ جو پیر پیکج میں جو ریسی ہوا اور زینبس کیشن کی طرف سے جس کا لنک چھو ہے وہ میں دسکرپشن میں بھی چھوڑی ہوں گر آپ کو ان کے چیزیں اپیل کری ہیں تو آپ بلکل ڈیفنیٹلی آرر کر سکتے ہیں اس کے جو ڈیٹیلڈ اس کی انبوکسنگ ہے نا وہ میں ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ ہمارے گھر پر پکوڑے لازمی بنتے ہیں مطلب کچھ بنے نہ بنے پانی بنے نہ بنے کھجور ہو نہ ہو لیکن پکوڑے اگر نہ ہونا تو سب بہت مائنڈ کرتا ہے تو یہ جو ہے نا ساموسیز ریسیوئیں تھیں اور یہ بابی کیو ساموسیز اور ان کو دیکھے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے ہوں گی اچھے ہوں گی یا نہیں ہوں گی آج جو ہے وہ فرس ٹائم ٹرائی کیا بلکل ابھی آج کے ہی فوٹیجز ہیں آج ہی میں نے جو ہے وہ ان کو فرائے کیا تھا اور آج ہی اس اب نے ٹیسٹ کیا ہے تو بلکل یہ چھ پیسز جو ہے اس میں ایک پیس کے ایک جو پیکٹ ہے اس کے اندر ٹوالف پیسز ہوتا ہے تو سکس پیسز جو ہے وہ فرائے کر لیے تھے اور اس کے ساتھ ہم لوگ نے فرائے کر لیا تھا پکوڑے فرائے کیا تھے اور ایک باکس باکس ٹائپ بھی کچھ ہوتا ہے وہ بھی فرائے کیا تھا اور ساکھ پر فرائے تھے تو یہاں پہ میں اس کے پریزنٹیشن کر رہی ہوں جو ہوں کیوٹسی کر کے ایک پیٹر بنا رہی ہوں چوٹا سا پیٹر ہے نوٹ تو بگ ایک ساتھ میں بھینے سارے پکورے رکھ دیا ہیں اور ایک ساتھ میں بھینے سمو سے اور پیٹر اتنا بڑا نہیں تھا کہ فرائے کیا لاسٹ ٹیئر چو ہے وہ بڑے پیٹر کے اندر بہت ساری فرائے ایٹم بناتے تھے کیونکہ میرے گھرمی سا بہترے شوق سکتے ہیں مطلب یہاں پہ لوس کرنا کوئی مشکل کام ہے کیونکہ دیلی بیس اس پیس طرح اتنی فرائے ایٹم سپن رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو روکنا بہت بڑا کام ہے ایسا آپ لوگوں کو بتائیں اگر آپ لوگوں کی ڈائیٹ چل رہی ہے تو کیسی چل رہ گیا ہے کیا آج تک آپ لوگ پکورے آوائیڈ کر سکے ہیں دو تیسرا روز ہے نا آج تو کیا پکورے کھائے ہیں آپ نے یہ آوائیڈ کر لیے تھے یہ میں تو بتائیں آپ کمنٹ سیکشن میں اور یہاں پہ میں خوبصورت سکر کر دوں گی دیکوریشن اور فر سم ریزن پتہ نہیں کیوں یہاں سے اس آنگل سے میرا بازو اتنا موٹا لگ رہا ہوتا ہے اچھا اینیویز یہاں پہ جو ہے وہ میں کھجورے نکال لوں گی اور اس کو نکال کے واش کر کے پھر میں یہ ٹیبل پہ پہنچا دوں گی اور ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ پکورنگ کا دوسرا بچ پی فرائے ہو رہا تھا اور وہ فرائے ہو گیا تو اس کے بات پہ میں ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کر دیا اور باقی یہ جو پکورنگ ہیں آپ دیکھیں ہماری گھر میں جو پکورنگ بنتے ہیں بہت ہی مزیگی ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پلاٹر لگ رہا ہے اور ساتھ میں اس کی وہ چٹنی ہے یہ بھلا جو میں آپ کو باکس پیٹیس ٹائپ کچھ کرے پیٹیس تو ہی خیر نہیں ہے لیکن یہ کچھ رول ٹائپ ہوتا ہے اور اس کی فیلنگ بھی بہت ہی مزیدار تھی بہت ہی مزیگی دی اس کی فیلنگ سو اب باری آز ہاتی ہے سٹروبری ملک شیخ ہے ایک جو سٹروبری ملک شیخ اور میں اپنے لئے یہ والا پانی تھیار کرتی ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں ہر چیز کے اندر شکر آٹ کر دوں تو یہ میں پانی کے اندر ایک چمل شکر آٹ کر دیتی ہوں اور اس کے اندر میں ڈالتی ہوں کالا نمک اور اس میں ڈالتی ہوں ایک سے دو پورے لیمو میرے موں میں پانی آگیا بول کے پورے لیمو اور اس کو میں مکس کر دیتی ہوں اور پھر ٹھنڈا ہونے کے لئے اس کو رکھ دیتی ہوں شکر کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ ڈرنگ چرنا یہ بہت ہی ٹھنڈی تاثیر کا ہے اور اس کے لئے میں نے اچھی خاصی آئیس کیوبز بھی ڈالی تھی تو یہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ میں سے پیائی نہیں جا رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ کل سے میں نے غلطی نہیں کرنی لیکن یہ اتنا مزتار بنتا ہے اگر آپ نے نہیں ٹرائے کیا تو ضرور ٹرائے کریے گا کیونہ یہ بہت مزیقہ لگتا ہے اور پھر گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں رو افزاج نہیں پینا تو آج کچھ سکنجی بھی ٹائپ بنایا ہے تو پھر میں نے گھر والوں کے لئے سکنجی بھی بنا لی تھی یہاں پہ گی میں سکنجی بنا لی اس کے اندر بھی کالا نمک جو پنگ سالٹ ہمارے گر پر یوز ہوتا ہے پنگ سالٹ اور جو کالا نمک وہ آٹ کر کے چینی آٹ کر کے اور اس کے اندر لیمو کافی سارے آٹ کیے ہیں اور اس کو مکس کر دیا ہے اچھے طریقے سے تو اوڑی سے میں نے اس میں بھی شکر آٹ کر دی کیونکہ پتہ نہیں میرا بس جانا میں ہر چیز کے اندر شکر آٹ کر رہی ہوں اس میں بھی کافی سارے میں نے آئیس کیوبز آٹ کر دی تھے اور یہاں پہ فرائنگ بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ اب یہ ہو گیا ہے افتاری کا ٹائم کیونکہ یہ سارا جو کام ہو رہا ہوتا ہے یہ جلدی جلدی میں ہو رہا ہوتا ہے یہ گھنٹے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے پیارا سو پلیٹر ستا جا لیا اس کے اندر میں نے ایک سموسا لیا کیونکہ میں نے سموسے کو ٹائم کرنا تھا کہ یہ کیسا ہے کیونکہ یہ مجھے پیار آئی وی تھی اور پھر میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ کیسا تھا مزے کا ہے یا نہیں مزے کا تو پہلے میں کھجور سے اپنا روزہ سار کر لوں گی اور پھر میں پانی پی لوں گی پانی پانی اتنا مزے دار ہوتا ہے مطلب دل چاہتا ہے صرف اس پوائنٹ پہ دل چاہتا ہے کہ پانی پیتے جو پیتے جو رکو ہی نہ رکو ہی نہ اچھا guys i cannot even tell you اتنا مزے دار سموسا تھا مطلب میں آپ یقین کریں میں نے سموسا باہر سے بھی کہیں سے نہیں گھایا اس کے اندر جو فلنگ تھی اس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل باربی کیو ڈالا ہوا ہے اور بھائی یہ سموسے کیسے ہیں اور یہ میں نے اپنے بھائی سے بھی کومنس لیے ہیں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سب نے بہت بساند کیا اس کو تو یہ تو مجھے پی آ رہا ہی تھی لیکن میں آرڈر ضرور کروں گی ان سے یہ جو بھائی کیو سموسا ہے اسپیشلی یہ میں لازمی آرڈر کروں گی اچھری اب آگیا ہے ڈینر کا ٹائم اور ڈینر کی ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ وہ چاول بناتے ہیں ڈینر کی ٹائم پہ یہاں پہ نگٹس کا ایک پاکٹ ہے اس کے اندرہ ٹویل پیسز نگٹس ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ چاولوں کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے اور کیونکہ یہ سبزیوں مالے چاول ہیں تو سبزیوں مالے چاولوں کے ساتھ یا کٹلٹس یا پھر کوئی اس طرح کی جو چپلی کباب ٹائپ کچھ بھی اس طرح بہت اچھا لگتا ہے تو کچھ تھانی میرے پر سبی تو ای تارڈ کہ لیٹس پرائی اپ سم نگٹس اور نگٹس کچھ ہے نا ہمیشہ وہ میں تاوے کے اوپر فرائی کرتی ہوں کیونکہ اس طرح پر اوئل بہت کم لگتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ گلڈ فری میل ہے مطلب اس کے اندر زیادہ کیالوریز نہیں ہوں کی فیٹس کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کابز اور فیٹس آپس میں ملتے ہیں تو تباہی مجھا دیتا ہے اس لیے اخیر یہ تو پروٹین ہے لیکن اب کابز جیسے آلو اپنے دیفرائی کیونکہ پر تو وہ تباہی بن جاتا ہے اچھا یہ پروٹین ہے اور اس کو میں نے اس دارہ سے ایک چھمچھ آل کی اندر میں نے یہ چھ پیسز تھے اور ان کو میں نے فرائی کریا تھا بہت کبسورتی ہو جاتا ہے ہاں وہ دیفرائی والی زہر ہے لیکن یہ پک جاتے ہیں اور کھانے کی کابل ہو جاتا ہے یہ یہاں پر بن گئے کتے کبسورت لگ رہے ہیں یہ دیکھنے میں اور ان کا جو سائز ہے نا کافی دیسنٹ سائز ہے ان کا اور یہ بھی بہت ہی مزے دار تھے مطلب میں اگر آپ لوگوں کو صحیح بتاؤں تو ان کی قوالیٹی جو آپ کی این اینس کے نگٹس کھاتے ہیں ان سے بہتر تھی ان کی قوالیٹی اور یہ without any exaggeration بول رہی ہوں کیونکہ مجھے کی این اینس کے نگٹس مطلب پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سنتھارٹک سے ہوتا ہے وہ اور وہ بلکل بھی مجھ سے تو مزے کی نہیں لگتا ہے لیکن ان کی قوالیٹی ان سے بہتر تھی یہ کچھ جیسے منیو اور کھون کھون سہ ہوتا ہے ایک منیو ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے وہ میرے مینڈ سے نکل گیا ان کی نگٹس اچھے ہوتا ہے اور ان کی اتنی ریزنیبل لگائے میں ان دوگوں نے بہت ہی اچھی قوالیٹی مجھے اس کی لگی ہے اور اس کے ساتھ میں نے زرہ سچاوال لے لیے ہیں سائیڈ پہ اور سال پہ میں نے رکھ لیا ہے نگٹس اور سال پہ میں رائتہ رکھ لیا ہے اور گلاس پانی رکھ لیا ہے تو یہ ہے میرا ڈینر اور ڈینر میں کر لیتی ہوں ساڑھے سال سے آٹھ بجے کے دوران اور آٹھ بجے تک میں کھانا کھا کے بلکل فارے گو جاتی ہوں اور اس کے بعد میری کوشش ہو دی کہ میں کچھ بھی نہ کھاؤں نہ کوئی سناکنگ کروں نہ چائے پیوں کچھ بھی نہ کھاؤں آٹھ بجے کے بعد میں کرفیو لگا دیتی ہوں اپنے اوپر کہ مجھے کچھ نہیں کھانا آج اگر یہاں پہ میں میں ٹیسٹ ڈیس کر رہی تھی نگٹس کا اور یقین کریں اتنے کوئی مزدار نگٹس تھے بہت مزا آ رہا تھا جہاں پہ دیکھانے کا اور آپ اس کو کیچپ کے ساتھ پلس اپنے بچوں کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ہومیڈ چیز ہے یہ کھر سے کسی نے بنا کے بھی جیوی ہے تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے جو اب مشین کے پروسس جو نگٹس ہوتا ہے ان سے تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے سو خیر یہاں پہ ایم اینجوئنگ میل کیونکہ یہ جو ویجٹیبلی پلاو بنایا تھا یہ بھی کھو اتنا مزدار تھا بہت ہی مزدار تھا اور میں نے یہ بھی کھایا اور اس کے ساتھ نگٹس کا کمبینیشن اتنا کوئی اچھا لگ رہا تھا بہت چھا لگ رہا تھا اور یہ جو یہ والا نگٹ جو ہے یہ مجھ سے زیادہ فرائی ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوکلیٹ براون ہو گیا تھا لیکن that's fine کوئی بات نہیں ہے میں نے کھانا ہے میں نے کونسا کسی کے سامنے پریزنٹ کرنے تو میں نے آپ کو امیشہ یہ کہہ کہتے ہیں سالی دے دیں یہ دکھیں یہ ایک سائیڈ اتنا کب صورت بنیمی ہے اچھ اس کے ساتھ میں نے یہ دکھیں کمبینیشن کر کے اتنا کب صورت لگ رہا تھا بہت مزی کا لگ رہا تھا اور آگے میں آپ لوگوں کو اس کی انبوکسنگ دکھاتی ہوں پروپر طریقے سے کون کون سی چیزیں آئی تھی ابھی دو ایٹمز اور بھی ہیں یہاں پہ میں ان کا انسٹیگرام کا لنک میں چھوڑ لوں گی اور یہ ہانڈل میں نے یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹر نہیں ہے بلکل بھی سپانسر نہیں ہے مجھے بلکل بھی ان لوگوں نے پے نہیں کیا ہوا لیکن مجھے یہ چیز اچھی لگی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اور یہ اتنی ریز مجھے یقین ہی آرہ کہ یہ اتنی ریزنبل پرائسز میں چیزیں لگائے میں یہ بیسکلی کوئی خاتون ہے جو اس پیج کو رن کرتی ہیں اور یہ ان کا ہوم بیسٹ بزنس ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ بناتی ہیں اور یہ پروسسٹ پوڈ بلکل بھی نہیں ہے تو وہ خود جو بھی پرپریشنز ہوگی ہیں وہ خود کرتی ہیں خود چھٹنی بناتی ہیں خود سارا کچھ بناتی ہیں تو آپ لوگ ضرور ان کے پیج کو وزٹ کرے گا یہاں پہ نگت ہیں سیر کباب ہیں برگر پیٹی ہیں برگر پیٹی بھی میں آپ لوگوں کو رکھاؤں گی کہ اس کے ساتھ میرا ایکسپیڈنس کیسا رہا تھا لیکن ابھی تک میں نے یہ بابی کیو سموسیس میں نے ٹرائے کی تھی اور کیا کہتے ہیں باقی کہ تین چیزیں میں ٹرائے کر چکے تین چیزیں بہت ابردست ہیں تو باقی دوچھی ساتھ میں ٹرائے کروں گی تو بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں بھی بھائی دیں تو میں بس وہ کرنے ہوں لیکن ایک دیر رامزان ہے نا تو مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا پانی نہیں پیتا جب روزы کھولتے ہوں تو پانی پیLے تھی ہوں اور اس کے بعد پھر بہت Peak Andrew ất pastors سمجھنے یا پھر اور پانی نہیں پیا جاتا تو پانی نہیں پینے کیا جانا پانی نہیں پینے کیا کسی نے کیونکہ ہمارے والاکرام کیا ہے کیونکہ ہمارے والاکرام کیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے میرے والی غلطی کریں تو مطلب ہے تو پھر پانی کا بلاز نہیں اور آپ نے پورے کریں اور اٹھ گلاس پانی بلاز نہیں تو دو دین گلاس تو ہمارے پورے ہو جاتے ہیں جب ہم ملہ پروزہ کھولتے ہیں تو تب ہی میرے دل چاہتا ہے کہ لیکن وہ بہت غلطی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد نہ کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے پھر نہ پانی پیا جاتا ہے اس کے بعد اور باڈی یہ جیب سے ہو جاتی ہے so just make sure that you are eating wisely, you are not doing same mistake as me and مجھے بھی کوئی motivation دے کہ پانی پینے شروع ہوں اور باقی کے افتار روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی ہی ہوتی ہے اچھی جی this was it for today's video اگر اچھی لگی ہوگی تو تھمز اپ کر دیجئے گا thank you so much for watching اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے and take care اللہ فز انشاءاللہ کھل کی ویڈیو کونسی دیکھنے ہیں یہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا کیونکہ یار help کرو ڈیلی دیلی کونٹنٹ ڈالنا ہے تو you know unique ہونا چاہیے مزیدار ہونا چاہیے okay لفیز لفیز موسیقی